عوض اللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہرے بچو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں شیخ علام رسول ہائی سکول شانو سے آج ہم پڑھانے جا رہے ہیں نوی جماعت کا اردو سبچیکٹ مصبون اردو عنوان حصہ شاعری میں سے کھراک گورپوری کی گزل لیکن اس سے پہلے ہمیں ضروری ہے ہمیں گزل بیان کرنا ہے کہ گزل کیا ہوتا ہے گزل کی تعریف بیان کرنی ہے گزل کمائے ہیں عورتوں سے باتیں کرنا عورتوں کی حسن و جمال کی تعریف کرنا یا محبوب سے باتیں کرنا اس سے ہم یہ کہیں گے اس سے معنی ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر گزل میں عشقی آباتیں عشقی حالات یا عشقی آباتیں بیان کی جاتی ہیں عشق و محبت کا ذکر گزل میں ہوتا ہے ابھی تک گزل کی تعریف محدود عشقی انداز میں لی جاتی تھی لیکن آج کل کے دور میں آہستہ آہستہ پھر گزل میں بھی اور طرح کی مزمین داکر ہوتے گئے اور آج ہی کہا جا سکتا ہے کہ گزل میں تقریباً ہر طرح کے موضوعات بیان ہو سکتے ہیں یہ وجہ ہے کہ گزل آج بھی اردو کی سب سے محبوب ترین صنف سکن مانی جاتی ہے اردو عدب میں بہت سے گزل کو شہرہ گزرے ہیں ان میں میر تکی میر مشہور شاید زیادہ ہیں میر درد، مومن، غالب، اکبال، حضرت مہانی، جگر مراد، آبادی، مگیرہ مشہور گزل کو شہرہ گزرے ہیں اگر ہم دیکھیں پرافیسر پرشید آمد صدیق نے گزل کے متعلقہ ہے کہ گزل شائری کی آئی برو ہے گزل شائری کی آئی برو ہے اور حضرت مہانی نے اس گزل کو تاکزل دیا بنیادی طور پر گزل عربی شائری کے اثر سے ہوئی اور فارسی شائروں نے واقعی گزل کو گزل بنا دیا گزل کے اجزائی ترقی بھی جو ہوئے ہیں گزل کے بہت سے جوس ہوتے ہیں جن کو ہم اجزائی ترقی بھی کہتے ہیں آن میں نمبر ایک پہلے مطلع آتا ہے مطلع آتا ہے دوسرا ہے ردیف تیسرا ہے کافیا اور چوتھا ہے مکتاب یہ چار چوز ہیں گزل کے جن کو ہم اجزائی ترقی بھی کہتے ہیں پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ مطلع کیا ہوتا ہے یہاں پہ ایک شیر لکھتا ہوں ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے تک کی دوا میرے تک کی دوا کرے کوئی میرے تک کی دوا کرے کوئی اس شیر کے ذریعے ہم سمجھیں گے کہ مطلع کیا ہے؟ گزل کے پہلے شہر کو ہم مطلع کیا ہوں یہ مطلع ہے دوسرا ہے ردیف ردیف کا اس دیمان ہے گوڑ سوار یا گوڑا سوار گوڑا سوار ہم کہیں گے اس کا معنی پیچھے پیچھے بیٹھنا پیچھے بیٹھنا یہ کافیا کے پیچھے ہوتا ہے یہ کافیا کے پیچھے ہوتا ہے تو اس شہر میں اگر ہم دیکھیں گے کہ اس میں ردیف کم سا الفاظ ہے کرے کوئی کرے کوئی یہ ردیف ہے یہ کافیا کے پیچھے اس لئے اس لئے اردو میں کہا گیا ہے یہ جو ردیف ہے ردیف کا معنی ہے گوڑ سوار یا گوڑا سوار پیچھے بیٹھنا اس کے بعد ہم کافیا پر آئیں گے کافیا کیا کیا لفظ کوفکو سے نکلا ہے یا ہم کہیں گے ہم آواز الفاظ یا ہم شکل الفاظ ہم شکل الفاظ ہم شکل الفاظ جو ہوتے ہیں ان کو ہم کافیا کہتے ہیں مثال کے طور پر مثال کے طور پر یہاں ہوا ہے یہاں دوا ہے ہم آواز الفاظ ہوا دوا یا دوسرا اس کا ہم آواز الفاظ لکھیں گے خدا روا ان کو ہم کافیا کہتے ہیں ایک جیسی آواز ہے دوسرا شیئر میں یہاں لکھوں گا اس کے ذریعے ہم سمجھیں گے کہ مگتہ کسے کہتے ہیں کعبہ کس موں سے جاؤ گے گالب کعبہ کس موں سے جاؤ گے گالب مگر تم کو شرم نہیں آتی دیکھئے ماتہ میں شاعر اپنا شاعرانہ نام نام استعمال کرتے ہیں اپنا شاعرانہ نام شاعرانہ نام الگ ہوتا ہے شاعر کا اپنی اس اصلی نام کے علاوہ تو گالب کو ہم لیں گے گالب کا اصلی نام ہے اسبداللہ لیکن گالب یہ شاعرانہ نام ہے جس کو ہم تقلس کہتے ہیں اسی کو مگتہ کہتے ہیں مگتہ وہ شاعر جس میں شاعر اپنا تقلس استعمال کرتا ہے یہاں پہ گالب نے اپنا تقلس استعمال کیا ہے اس شاعر اس شاعر میں یہ اس کے اجزائی ترقی بھی ہیں چونکہ اردو گزل کا باقاعدہ آگاز ولیز سے ہوتا ہے ولیز سے ہوتا ہے عام طور پر اردو گزل میں پانچ سے انیس اشار تک کی گزلیں ہوتی ہیں اردو میں اس کے علاوہ بھی کوئی کہتا ہے کہ اکیس ہے پانچ سے اکیس تو اصلی جو ہے اصلی جو پانچ سے انیس مانا جاتا ہے یہ ہوئی گزل کی تاریخ ہے گزل کیا ہوتا ہے گزل کمائی کیا ہے آپ نے یہ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ سمجھا ہوگا اس کے بعد پھر آپ گھوٹ پری کی گزل ہیں اس سے ہم اس سے ہم نے شروع کیا ہے اس کی پہلی گزل لیکن اس سے پہلے کہ ہم گزل کی تشریح کریں ہم یہاں پہ فراغ گورو گورو کے بارے میں اس کی حالات اور خصوصیتی کلام بھی یاد رکھیں گے پھر آپ گھوٹ پوری کی پہلائش اٹھارہ سو چھہتھر ایسی میں گھوٹ پور میں ہوئی اکثر یہ ہمیں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ گورو پور ایک جگہ ہے لیکن ہے کہاں یہ ہندوستان میں بھی ہندوستان میں ہی ہے وہاں پہ کہاں ہے ہمیں یاد رکھنا ہے یہ اتر پردیش ایک ریاست ہے ہندوستان کی بڑی ریاست یہ گورو پور وہاں ایک شہر ہے اسی گورو پور میں فراغ پائدہ ہوئی ہے اس کا پورا نام تھا رگو بڑی سہی پورا نام باپ کا نام مونشی گورو پرشاد عبرت مونشی گورو پرشاد عبرت باپ کا نام تھا جہاں تک اس کے باپ کا اس نام یہاں لگتا ہے کہ عبرت عبرت اس کے باپ کا تقلت سے ہے یعنی کہ یہاں پہ یہ لگتا ہے اور لگتا کیا ہے یہ ہے کہ خراغ گورو پوری کو یہ شاعری وہ رسط میں ملی ہے اس کا باپ بھی شاید تو پائدہ بنے کے بعد سات سال کا جب فراغ گورو پوری ہو گیا تو اس کا داخلہ سطور میں کیا گیا ہے وہ ہمیشہ اچھی نمرات لے کر پاس ہوا ہے اچھی نمرات لے کر پاس ہوا ہے آلہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے مائسور جانا پڑا جہاں سے بی اے قائم جان اچھے نمرات لے کر پاس کیا ہے چونکہ حکومت پھراغ گورو پوری کی قابلیت سے متحصر ہوئی اس وقت ہندوستان انگریزوں کے شکنجے میں تھا انگریزوں کا غلام تھا انگریزی حکومت نے اس کو کالیکٹر کے اہدے کے لئے منتقیب کیا ہے لیکن فراغ گورو پوری نے اس اہدے کو ٹکرا دیا یہ یاد رکھنا ہے پھر ہم اچھی طرح اس پر نوک ٹک سکتے ہیں فراغ گورو پوری نے یہ اودات کو بور نہیں کیا اس کے بجائے اس نے کیا کیا وہ قومی تحریک میں شک اس نے قومی تحریک میں حصہ لے گیا وہ قومی تحریک میں شامل ہو گیا چونکہ ان دنوں ہندوستان غلام تھا آزاری لٹ رہا تھا اس لئے اس نے اس اہدے کو چھوڑ دیا تسلیم نہیں کیا بلکہ قومی تحریک میں شامل ہو گیا اس کے بعد عالی آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے پروفیسر مقرر ہوئے اور جب عالی آباد یونیورسٹی میں پروفیسر مقرر ہوئے تو پھر وہاں ہی قیام کیا اس نے آجتین مارچ انیس سو بائیسی اسوی کو اس دنیا سے چڑے گئے یہ تھی ان کی زندگی جب ہمیں اس پر نوٹ اتنا ہوگا تو ہم ہی الفاظ یاد رکھیں گے اور رکھیں گے بائیسی باب کا نام کیا تھا کہاں بائیدہ ہوا اور تعلیم کتنے ساتھ کی عمر میں حسل کی پھر کیا کیا ڈگری کون کون سے کی پھر کیا کیا ان کا جو کلام تھا اس میں زیادہ تک غزل پایا جاتا ہے رنگینی بھی ہے رنگینی کے مطلب ہے فراق گورپوری کا کلام جو ہے وہ تھوڑا سا چونکہ فراق گورپوری اصلی انگریزی زیادہ جانتا تھا شاعری تو ورہ سپنے ملی تھی ان کے کلام میں تغزل تھا مشاہدہ ان کی کلام میں تغزل ہے مشاہدہ ترنم تاریخی حقائق جذبات نگاری اور نفسیات بھی شامل ہیں نفسیات ان کی کلام میں یہ تھا ان کا خصوصیتی کلام چونکہ گزل کی تعریف ہم نے یہاں پہ بیان کی مجھے امید ہے آپ نے ہی یاد رکی ہوگی اور اس کے بعد جس کی گزل ہم پڑھنے جا رہے ہیں حراق گورپوری اس کے کچھ حالات ہم نے یہاں پہ بیان کیے اور خصوصیتی کلام بھی بیان کیا ہے باقی انشاءاللہ ہم کن اس گزل کی تشریح کریں گے آج یہاں پہ لیتا ہوں اجازت خدا حافظ بائی 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 ہم ہم